بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پیل جی کے کہہ رہی کہ یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ خوشحاملید کہتے ہیں آج کی تادہ ترین اوڈ اپ ڈیٹس پی پی ایسی کی ایب آؤٹ تمام سٹوڈنٹ سے روکویسٹ ہے کہ جنب اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبکرائب پر لیں اور نمبر ون ایک آخری روکویسٹ کہ یہ ہمارا چینل ہے دی کرنڈ افیر کے نام سے اس کو سبکرائب پر لیں یہ میرا اپنا چینل ہے اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں اچھا لکھرانڈ افیر اچھا لی آج کی تادہ ترین اوڈ اپ ڈیٹس ہمارے سامنے پی پی ایسی کے بہت بڑی اہم ترین اوڈ اپ ڈیٹس بہت ہی اہم ترین اوڈ اپ ڈیٹس جو آپ سمجھ سکتے ہیں جناب پی پی ایسی کی آج کی گرم ترین اوڈ ہیں اور اس کے اندر جناب صاحب سے پہلے دیکھیں ایک انہتیس اکتوبر کو لیا گیا اور ایک لیا گیا جناب ڈیسمبر کی دس تھی یا پھر پتہ نہیں مارا دی برکرم دس تھی کینال پٹواری کے یہ چھے ریزارٹ آج دیکلئر کیے گئے ہیں دو پہلے کیے گئے تھے یہاں پہ ہم جو ہے لکھتے ہیں جناب کینال پٹواری اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کینال پٹواری سے پتہ چلے گا کینال پٹواری کے کتنے ریزارٹ آج ہیں یہ دیکھ لیں تین چھے دو آٹھ ریزارٹ آج دیکھیں اب ہم ٹیلی کریں گے کہ جناب یہ جو ریزارٹ آئے ہیں کینال پٹواری کے یہ کون سے ریزارٹ ہیں ہمارے سامنے جو انہتیس اکتوبر کو پیپر ہوئے تھے یا پھر ہمارے پاس جو دسمبر میں ان کے ریزارٹ ہیں ان کو ٹیلی کر لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ اگلا جو ریزارٹ ہے وہ کب آرہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں ہمارے سامنے یہ ہے کینال پٹواری ایس نمبر جناب دیکھیں جی پندرہ سولہ سترہ بیس بائیس ستائیس اٹھائیس اکتیس باتیس تیتیس چونتیس پینتیس اور چھتیس یہ ہوئے تھے ہمارے پاس کابلا یہ ہوئے تھے جناب انہتیس اکتوبر کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ستائیس سولہ سولہ پندرہ آگیا جہاں پہ دیکھ لیں سولہ آگیا جہاں دیکھ لیں آپ پاس سترہ آگیا جناب سترہ کے بعد ہمارے سامنے کونٹ ہیں سترہ کے بعد جناب اٹھارہ ہے ہی نہیں اٹھارہ کے بعد بیس اٹھارہ کے بعد دیکھیں جی بیس کا ریزارٹ آگیا ٹھیک ہو گیا اچھے جی بیس کے بعد دیکھیں جی ہمارے سامنے یہاں پہ بائیس ستائیس اچھے جی بائیس ستائیس جو ہے نہیں آیا آپ یہ تک ستائیس کا آگیا لیکن بائیس کا آپ یہ تک نہیں آیا مطلب یہ ہوا کہ جو انتیس کو ہوا تھا کیس نمبر جو ہمارے پاس پونٹی ہے سوری بائیس آئیے کنال پراری یہ جو میاں والی کا یہ ابھی نہیں آئی لیکن ہوا تھا انتیس ہی کی ہوگا تھا اس کے بعد ہمارے سامنے جناب دیکھیں تو یہاں پر یہ ستائیس سوری یہاں سے بائیس کے بعد ستائیس کا آگیا اٹھائیس اکتیس اٹھائیس اکتیس میں دیکھیں یہاں پر نہ اٹھائیس ہے نہ اکتیس ہے اس کا مطلب ہے اٹھائیس کا یہ بھی انتیس کو پر ہوا اکتیس کے بعد ہم دیکھیں جناب ہمارے سامنے باتیس تیتیس چوتیس پیتیس ستیس ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں چوتیس کا آگیا باتیس کا آگیا تو تیتیس کا نہیں آیا پیتیس کا نہیں آیا یہاں پر ایک بات کنفرم ہو سکی ہے کہ جو ہمارے سامنے جناب کینال پٹواری کے پیپر 29 اکتوبر کو ہوئے تھے اس کے ریزارٹ ابھی تک جو وہ بھی ابھی تک پورے نہیں ہے اور کتنے ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ نو ہے تین رہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جناب جو کینال پٹواری کا ٹیسٹ جو ہے ہمارے سامنے ہوا ہے بارہ دسمبر کو ہوا ہے ای ٹھنک یہ دس کو ہوا تھا ہاں جی یہ دس کو ہوا تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نو سے یہ تقریبا تیرہ بند ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ بند ہیں یہ ہمارے پاس جو نو ہیں ان میں سے جو ہمارے پاس موجود ہے اٹھارہ انیس اکیس تریس چوبیس پچیس چھبیس انتیس تیس اس میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا نہیں آیا ہوا ابھی تک ٹھیک ہو گیا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں بخير اللہ لوگ اللہ اللہ جو ہمارے پیپر ہو رہے ہیں اس کو دس دسمبر کو ان میں سے کوئی بھی ریزارٹ ابھی تک یہاں پر ڈیکلیئر نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا اچھے جی تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس دس دسمبر والے ریزارٹ ہیں ان کا ریزارٹ اس ویک میں آنے کا چانس بہت کم ہے بٹ جو تین ریزارٹ رہتے ہیں جناب 29 اوبر والے وہ ریزارٹ کال اور پرسوں میں کلیئر ہو جائیں گے باقی ان کے ریزارٹ کب ہیں کہ یہ اگلا ویک پڑا امپورٹن ہوگا اس میں آئیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ والے ریزارٹ بھی آپ کے اس ویک میں آج ہیں یعنی کال پرسوں میں آسکتے ہیں تو جیسے انہوں نے آج چھ سات ریزارٹ کٹھے ٹکلیئر کی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ کٹھے ریزارٹ ہوں نے دے دی ہیں ان کا جو میرٹ ہے میرٹ کی دی ایم سی جو اپلوڈ ہوگی وہ ہوگی جناب وہ آپ کے پاس اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ جناب پرسوں کال نہیں ہوگی بلکہ پرسوں ہوگی تو لہذا آپ تمام لوگ جو ہے اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں تو انشاءاللہ پرسوں ہوگی اپلوڈ جناب اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ جو ہے اس کے اوپر کلیئر کریں گے پھر جاگ پرسے درے گا کہ میرٹ کیتنا رکھے اور کیا پوزیشن بنی ہے ٹھیک ہوگی انشاءاللہ جناب میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ پڑھ رہتے ہیں ماشاءاللہ میں جناب ان تمام سٹوڈنٹ کو بہت بہت ممبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ 50 پلاس میں لوگوں کا نام آج کر یہ جناب دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے 46 پاسٹ ہے کینال پر دواری پاسٹ کینڈیٹ گروپ کے علاوہ مطلب وہ سیشن دور تھے لیکن یہ پاس کینڈیٹ کیلئے تھے 46 ہو چکی ہیں ہمارے ابھی اور بھی سٹوڈنٹ ایڈ مطلب بتا رہے کہ میرا نام بھی آ گیا ہے کچھ کسی کو بھی تک پتہ بھی نہیں جلا تو یہ تمام سٹوڈنٹ کو جناب میں مبارک بات کہتا ہوں جو ہماری اکیڈمی سے پڑھ چکی ہیں جب پڑھ رہے ہیں تمام سٹوڈنٹ جن کو میں نے پاس کینڈیٹ والے گروپ میں ٹائپنگ کی تیاری انٹرویو کی تیاری کرائے جائے گی فری ہوگی انشاءاللہ لیکن ہماری اکیڈمی کا سٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے تو لہذا آپ تمام لوگ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کی براپر کانگریچولیشن کا میسے تھوڑی دے تک بنوایا جائے گا انشاءاللہ لیڈ نائٹ اپ شیئر کا دیا جائے گا تو جناب تمام سٹوڈنٹ کو میترہ سے بہت 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 مبارک ہو اس کے بعد جو بہت ہی گرم تری نیوز ہے وہ ہے پیپر کی پوز پونڈ ہونے کے وجہ سے انہوں نے کہا جی کیپنگ این ڈا ویو آف تا انکرمینینس وہ کہتے ہیں انکرمینینس آف کینڈیٹ کیلئے یہ جناب انکرمینینس ہے یعنی کینڈیٹ کیلئے یہ مناسب نہیں ہے آئے غیر مناسب ہے ڈیو ٹو پریسسٹنٹ جو مجودہ صورتحال ہے انکریمنٹ ویڈر یعنی ویڈر کی صورتحال خراب صورتحال ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کس سٹوڈنٹ نے کہا کہ جناب سیت کی وجہ سے میری سیت خراب ہے سکول کھلے ہوئے ہیں کالت کھلے ہوئے ہیں یورسٹیاں اوپن ہیں اور اگزام کے لئے سٹوڈنٹ آپ اگزام کو کسی بچے نے تھوڑا دینا جو پہلی کلاس کا بچہ ہوگا اس کو پرابلم ہوگا تو یہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن کی نئے لی ہے اس کو ٹیسٹ لینا چاہیے تھا کیونکہ ٹیسٹ ہوگا تو لوگ جو تیاری ہیں کر چکے ہیں ان کو تو جناب مطلب کرنا چاہیے بارال جناب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نیران گورنمنٹ ہے نیران گورنمنٹ کا کنٹرول آپ کو سامنے ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں جیسے الیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو لگا گیا کہ جناب یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ نمبر جناب وان موجود ہے مارے پاس ایڈورٹائزمنٹ نمبر وان کے بعد ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹو جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہاں موجود ہمارے پاس یہ ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ کو کال امید ہے نظر آئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھے بہن سے سٹویٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسجھ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ پی پی ایسی کوئی ریکوزیشن وصول نہیں کرے گا اور یہ کرے گا یہ سارا مسجھ ہے جن کی نظر سے گزر ہے اگر پی پی ایسی کی ریکوزیشن کے اوپر جو مسئلہ یہ مسئلہ جو ہے نا دو در پدرہ سے لاگو ہیں نیا ان کا ایک مطلب رول ریکلوشن ہے تھے تو اس کے کوئی فائق نہیں پڑھنے والا اب دیکھیں یہ جو ایڈ آپ کے پاس آیا ہے دو ہزار یہ ہمارے سامنے ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہ جو آئی ہے یہ تو کب آئی ہے گیہ رہاں کو آئی ہے ایک بار پھر میں تمام لوگوں کو یہ ہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ ہمارا جو اچھا ایک اور بات کہ جناب جو ڈی ایم سی ہے کینال پٹواری کی جو پیپر پہلے ہوئے تھے ان کی ڈی ایم سی میرے خیال میں جو ہے آ جاری چاہیے لیکن ان کی ڈی ایم سی ابھی تر پلوڈ نہیں کی لہذا کار اپ ڈیٹ ہو جائیں گے کنفارم بات ہے اور اس لئے آپ لوگ اپنی کو کریں باقی یہ جناب جو پوست پونڈ ہو گئے ہیں پیپر جی سارے یہ پیپر اب الیکشن کے بعد ہوں گے یہ پہلے نہیں ہو سکتے پاسی بھر نہیں ہے حال بات ہے یہ ہے کہ چار فروری کو سنڈے ہیں چار فروری کو سنڈے جو ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ سٹائز کو تو ختم کر دیئے سٹائز سٹائز کو لہذا یہ چار فروری جو ہے اس کے اندر جناب ہو سکتے ہیں یہ فروری کا مہینہ ہے اس کے اندر یہ چار کو بھی سنڈے ہیں اور تین کو بھی سنڈے ہیں تو چار پانچ فروری کو یہ ہو سکتے ہیں برالا اپنی تیاری جاری ہے کہ جین کی تیاری نہیں ہے وہ جو آپ اپنی تیاری اچھی رکھ لیں اور تمام سٹائز کو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمارے اس وٹس ایپ چینل کا گروپ نیچے لنک موجود ہے آپ اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو انہوں نے حال نیوز کرنٹ ایفیر ملتے ہیں اور ہمارے جناب جو نیا سیشن سٹارٹ ہوا ہے جو چودہ جنوی سے دو کلاس تین کلاس سے ہو چکے ہیں آج چوتری کلاس ہے تمام سٹائز اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے کینال پٹھواری کے جسٹ جوائے آل موسٹ ففٹی پلاس میں بندے پاس ہو رہے ہیں اور ابھی اب وہ بتا رہے ہیں اور وہ بھی صرف نو ریجن میں سے ففٹی پلاس میں لوگ پاس ہو رہے ہیں جب ٹوٹل ریزالٹ آ جائے گا تو ڈیڑھ سوٹے اوپر دو سوٹے اوپر چلے جائے گے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا تو لہذا آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کاس ہماری اکیڈمی کی خوبی یہ ہے کہ ہم رزانہ کلاس لیتے ہیں رزانہ ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ لینے کے بعد ٹیسٹ کا ریزالٹ بنائے جائے تھا جیسے کل ٹیسٹ ہوا تھا اس کا آج یہ ریزالٹ آیا ٹیسٹ ہیڈڈ کا ہوا ہے ٹیسٹ ہیڈڈ کرتے ہیں کہ جناب میں کس پوزیشن میں موجود ہوں تو اس سے جناب سٹوڈنٹ بہت آگے تلے جاتے ہیں لہذا تمام سٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ جو ریزیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں نئے ایسٹریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ آج ہماری اکیڈمی کو یہ سوچ کر جوائن کریں گے کہ وہ انٹرویو کی تیاری کریں اور انشاءاللہ پر بہت روکان جائے تینکیو بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نیچے لنک موجود ہے نئے چینل کو سبکرائب کریں تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ